اے گئیس ویلکم بیک ٹو نادر گیم پلی ویڈیو سو ہم دوبارہ سے کھیلنے والے ہیں ایم پیل پر ون چینل پر بھی اینڈ گئی جے گیم پلی میں شک ترہ کافی انٹینس ہونے والا ہے کیونکہ یہاں پہ ہم لارس راون تک سرائیو کرنے والے ہیں سو لارس راون میں بھی نہیں کرتے ہیں یا پھر لاؤس ہوتے ہیں سو گیم پلی مچ اینڈ کھوچ کرنا ہو سکے تو ایک لائک اور سبسکرائب جو کذروں کے سو گائیس بات کرتے ہیں اس گیم پلی کی تو ہمارے پاس دیکھ سکتے ہو فرس راون میں اونلی کی اور سکوانس بول سکتے ہو یا پھر بن جاؤ کر بول سکتے ہو ویسے اگر ہمارے پاس سائیکل آئی فریج ہوتی ہے تو رسک لے سکتے ہیں ویسے تو رائک پلی نے اپن ایسے کارڈ پک کیا اور 5 نکالا ہے ویسے بند نے اپن ایسے کارڈ پک کیا تو آئی تنگ اس بندے کی اور سکوانس ترینج ہو چکی ہوں گی سو درو کر دیتے ہیں چلو کوئی نہیں ہم اس ایک ساتھ کرتے ہیں بیٹ سکپ دیکھتے ہیں ان دونوں بندوں میں سکوانس بندہ ڈیکلیئر کر پاتا ہے اوکے سو فائنلی جو ہے رائٹ پلیئر ڈیکلیئر کر دیتا ہے جو ڈیلر ہوتا نا یہ بندہ اونلی ڈویلو پوائنٹ سے لاؤس ہوتا ہے ویسے اس بندے کو ڈیکلیئر کرنے کے لیے سنگل ہی کارڈ چاہیئے تھا دیکھ سا ہوتے ہو ڈینڈ میں سکس یا پھر ڈینڈ میں تری آتا ہے یا پھر ڈینڈ میں ٹین ویسے گئیز دیکھ رہو اس بندے کو پاس سنگل جو کرتا ہے خیر کوئی نہیں گئیز اگین کارڈ چیوڑ ہو چکے ہیں انڈس پر گئیز ہمارے پاس اوپن ڈیکلیئر میں جو کر رہا ہے اینڈ ون پی اور سکوانس ہے سو پلے کرنا تو بندہ ہے اوکے اینڈ اب ہم نکال دیتے ہیں ہرٹ میکنگ کو کیونکہ ویسے بھی مارلی یوزل ایسا ہے اوکے ویسے ہم نے گئیز اوپن ڈیسے جو کر پک کیا تو وہ ساتھ بندے جو ہے ڈروپ کر دیں لیکن یہاں پہ تو لیٹ پلےر نے اوپن ڈیسے ہی کر پک کر لیا بائی ڈیکلیئر کرے گا کیا اوکے کمی نکالا بندے نے آئی تنک کہ بندے نے اونڈی انوارڈ کارڈ ہی نکالا ہے نہ کہ ہم کو فولو کیا اوکے اوپن ڈیسے ہی ریٹ پلےر پلے کر رہا ہے اور ایٹ نکالا ہے ہم سوچیں یہ بندہ ڈروپ کر دے اور ایسے ہوتا ہے یہ بندہ ڈروپ کر دیتا ہے ہم ایٹ پک کر لیتے ہیں اور اب ہم نکال دیتے ہیں سپس میں نائن کو کیونکہ یہ مارلین ویلیڈ کارڈ ہو جائے گا اوکے چلو بڑیا بندے نے پک بھی نہیں کیا لیکن ابھی بھی ہمیں ٹو ویلیڈ کار جائے گائز ڈکلیئر کرنے کے لیے اوکے ایسے بندہ میں نائن نکالا ایسے بندہ ہو سکتا ہے جو ہے نائن کے کارڈنگ سکس نکال دے کافی بندے اٹھے ہیں جو ہے ٹو کارڈ چھوڑ کے اس سے نیکس والا کارڈ نکالتے ہیں جیسے کہ ہم نے نائن نکالا سو بندہ سیون ایٹ چھوڑ کے سکس نکالے گا اور ایسے بندہ سکس نکال دیتا ہے اور ہمارا سیٹ رنج ہو چکا ہے سو ہم فور کو نکال دیتے ہیں کیونکہ اب ہم جائے ڈکلیئر کرنے کے لیے سنگل کارڈ لیکن یہ کیا گائز اس بندے نے اگین اوپنڈ ایسے کارڈ پک کر لیا مجھے لگ رہا ہے یہ بندہ ہم سے پہلے ڈکلیئر کرے گا لیکن ابھی بھی دیکھو اس بندے سے ڈکلیئر نہیں ہوا خیر اب کیا ہی کر سکتے ہیں مجھے لگ رہا ہے اس بندے کے پاس ہی اونلی سنگل جو کر رہی ہے اب دیکھتے ہیں گائز بندے کتنے 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 پونٹ سے لاؤس ہوئے ہیں آئی ٹھنک جیادہ پونٹ سے لاؤس نہیں ہونے ہوئیں گے خاص کر کے جو لائٹ پلیئر ہے اس بندے نے تو اوپنڈ ایسے کارڈ پک کیا تھا سو یہ بندہ تو مجھے نہیں لگ رہا گائز جو ہے یہ پونٹ سے لاؤس ہونے والا دیکھو اونلی فور پونٹ سے لاؤس ہوئا ہے اب دیکھتے ہیں جو سیکنڈ ایٹ پلیئر ایک ساتھ کچھ گلتی شن ہو گیا ایسا نہیں کیسے بندے پاس کارڈ نہیں تھے کارڈ بھی تھے لیکن پیار سکوانسر نہیں ہو پاتے اوکے سو اگین گائز کارڈ ڈیسیپڈ ہو چکے انڈی سوری گائز ہمارے پاس اگین اوپنڈ ایسے پیار سکوانسر ہو چکی ہے سو پلی ایک اناد بنتا اوکے اینڈ اب ہم نکال دیتے ہیں ڈائیون میں کمین کو لیکن یہ کیا یہ اس بندے دیکھو اگین اوپنڈ ایسے کارڈ پک کر لیا کیا ہی بولیں مجھے تو لگ رہا بندہ ہم سے یہ پہلے ڈیکلیئر کرے گا اگین دیکھو ٹائم کتنہ لگا رہا ہے بھائی فرسٹر میں ڈیکلیئر کرے گا کیا اوکے سپیٹ سے ٹین نکالا ہے اس بندے نے سو گائز ہم بھی ٹین ہی نکال دیں گے اگر ہمارا سائٹ ٹرینج ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر نہیں تو ہم اسی کو نکال دیں گے کیونکہ مجھے جو پوائنٹ بھی ڈاؤن کرنے ہوں گے نا اوکے نائنٹی ٹو پوائنٹ بندہ تو آئی تنک مجھے لگ رہا ہے سپر آئی لیمیٹ ہو سکتا ہے اوکے ڈائون ٹائن نکالا ہے اس بندے نے ایک پر ڈاؤو کچھ پا ہے اور یہ بندہ ہی ڈاؤو کر دیتے چلو اسی ساتھ ہمارا سائٹ ٹرینج ہو چکا ہے سو اب ہم نکال دیتے ہیں کلب میں نائن ویسے ابھی ہمارے پاس نائنٹ کارڈ ہیں نائنٹ کا سائٹ ٹرینج ہو سکتا ہے لیکن ہماری جوا سائٹ ٹرینج ہو سکتا ہے اس ویسے میں نائنٹ ڈسکارڈ کر دیتا ہوں اینڈ گائس اس بندے نے ٹین نکالا تھا تو اب اس کو ٹین تو ہم ڈسکارڈ کرنے والے ہیں نہیں کہوں گی ہمارا سائٹ ٹرینج ہو چکا ہے لیکن ابھی بھی ہمیں جوا گائز ٹو ویلیڈ کارڈ تو چاہیے ہی چاہیے اوکے سے بندے نے اس نکالا ہے آئی تنگ اس بندے کے ابھی بھی ٹونٹی سے ہائی پوائنٹ ہے ابھی تو یہ بندہ ہائی کارڈ نکال رہا ہے اوکے ڈائمین کنگ یوزلس ہے سو کلوڈ ایسی گائز کارڈ کرتے ہیں میں تو سوچا ہوں جو کر آج ہے ہمارے پاس لیکن یہاں بھی سیون آتا ہے سو اسی کو ڈسکارڈ کر دیتے ہیں کیونکہ ہمارے لئے یوزلس بھی ہے کوئی ویلیڈ کارڈ آئے تو تب ہی مجھا کلوڈ میں فور آئے یا پھر فائیو آج ہے سو ہم پک کر لیں گے اور اس کے بعد ڈیکلیئر کرنے کے لئے ہم کو چاہیے ہوگا سنگل کارڈ سو دیکھتے ہیں بندہ نکالتا ہے یا پھر نہیں اور گائز دیکھو اسے بندے نے ہرٹ سیون اوپن ایسے پک کیا تو ہرٹ ایٹ آنے کے تو چانس سے بہت ہی کم مجھے لگ رہے ہیں اور گائز دیکھو فائینلی بندے نے ڈیکلیئر بھی کر دیا ہم سوچے تھے گائز جو ہے بندہ ایلیمیٹ ہو جائے گا اس راؤن میں لیکن اسے بندے نے تو گائز ہمارے فورٹین پوائنٹ لگوا دیئے چلو کوئی بات نہیں لیکن لیٹ پہ دیکھو یہ بندے بھی اونلی سکسٹین پوائنٹ سے لوس ہوا ہے کیا بات ہے گائز ویسے سے بندے کو کلب تھری بھی چاہیے اگر ہم ڈسکارڈ کرتے تو اس بندے کے اس سے بھی ڈاؤن پوائنٹ ہو سکتے تھے وہ تو اچھوہ کہ ہم نے نہ کلب تھی نکالا نہ ہی سکس نکالا خیر کوئن گائز اگین کارڈ ڈسی بڈ ہو چکے ہیں ویسے ہم کو ڈیکلیئر کرنا میں کافی ٹن لگ سکتے ہیں بٹ کوئی نہیں ٹرائی تو کریں گے کہ ہم جو ہے ڈیکلیئر کر پائیں کلوڈے سے ہمارے پاس ٹو آ چکا ہے سو ہم کوین نکال دیتے ہیں کیونکہ کنگ جو کر ہے تو کوین تو ڈوسلس ہی ہو گیا نا ویسے ہم جے بھی نکال سکتے ہیں ٹین بھی نکال سکتے ہیں لیکن یہ ہے بندے نے تو اپنڈے سے کارڈ پک کر لیا بٹ کوئی نہیں ایسا بھی ہو سکتا یہ جو ہے بندہ only valid کارڈی رینج کر رہا ہو ہوتے ہیں کبھی بندے only valid کارڈی رینج کرتے ہیں ہرٹ اس ہم کو چاہیے میں سوچا ہوں یہ بندہ اس بار بھی ڈروپ کر دے جسے جو ہماری ایک اور سیکوینس رینج ہو جائے گی لیکن ایسا اس بار نہیں ہوتا یہ بندہ ڈروپ نہیں کرتا سپس اس نکالا کوئی نہیں کلوڈے سے کرتے ہیں اوکی ہرٹ ایڈ آیا گائز سو ڈیون ٹین نکال دیتے ہیں کیونکہ اگر ہمارے پاس ہرٹ میں آئی ناگت ہمجھو ہے فوردکار کی سیکوینس رینج کر لیں گے یا پھر ہرٹ ٹین آگت لیکن اب بھی دیکھو ہمارے ٹونٹی سین پوائنٹ آئی 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 دیکھو فور بندے نہیں نکالا جو کہ ہم کو جائی تھا جی یوز لیس ہے سو کلوڈے سی کرتے ہیں آئی 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 کلوب تھری ہمارے پاس آ چکا آئی سو تھری تھری کا ہمارا سیٹ ہو جائے گا اب تو سو میں سو جاؤں کہ تھری کا سیٹ رہی کر لیتے ہیں آئی ڈبل جو کر اس میں لگا دیتے ہیں ایڈ اور جی میں آئی نکال دیتے ہیں اس کو کونکہ ہم چاہیے only two ویلیڈ کار اوکی آئی بندے نے نکالا گا جو ہم کو کار چاہیے وہ 92 ویلیڈ نکال کے دے رہے اگر یہ کار ہمارے پاس آتے نا 3 ویلیڈ کار تو ہم تو ڈکلیر کر چکے اب تک کوئی نہیں دیکھو بندہ only ویلیڈ کار ہی نکال رہا ہے اوکی ہمارے پاس گائز ایٹ آ چکا ہے سو اسی کو ڈسکار کر دیتے ہیں ویسے بھی ایٹ کام سیٹ اپ رینج کر لیں لیکن سیکن لائی بریک ہو جائے گی اوکی مجھے تھوڑا سا ڈاوٹ ہوئی تھا گائز کیونکہ بندے نے نائن نکال لاتا ہٹ میں کہیں ایٹ پک نہ کر لے لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا ہٹ ٹین بھی بندے نے نکال سو ہم جائے اور ایٹ نکال دیں گے کیونکہ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی اپشن ہوئی نہیں ہے کیونکہ سامتنگ کاٹ جو اپن ایسے نکل چکے ہیں ایٹ سوری نائن اور ٹین نکل چکے ہیں تو جائے کی تو کوئی ہو پی نہیں ہم جو اس کو رکھ بائیں اوکی ویسے بندے کا ٹریپ بھی ہو سکتا ہے ٹین نائن نکال ہو ساتھ اس بندے کو جی کی نیڈ ہو ڈائیمن ڈی 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 رکھ لیتے ہیں ڈی 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 رکھ مجھے لگ رہا ہے جو ڈی 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 اوکے کلپ ٹین کلپ ٹین دے جوزلس ہے گائیس سو کلوڈے سی کارڈ پر کرتے ہیں اوکے کوین ہے گائیس سو سی کارڈ کر دیتے ہیں دے رہے ہو گائیس یہاں پہ کتنے ہی ٹن لگ چکے کیا ہی بولیں کہاں پہ ہم کو only two valid کار چاہیئے تھے اور کہاں پہ دیکھو کتنے ہی ٹن لگ چکے ہیں پھر کیا ہی کس ہوتے ہیں بندہ کوئی کارڈ نکال کے دے نہیں رہا جس سے کہاں جو ہے سیکھویں سرین کر پائیں اور جوکر لیز ہو پہ ہمارا ایسا ہو ہی نہیں رہا دیکھو گائیس سے زبندے کا ٹائم آٹی ہو گیا ڈیلر بھی کافی خطرناک پلے کر رہا ہے میں ایسا ہو جاؤں جو ہے ہرٹ کوئی نہیں آجا جسے کہاں جو ہے four point hour down کر پائیں گے لیکن دیکھو فائنلی ڈیلر نے ڈیکلیر کری دیا کوئی نہیں گائیس ہمارے ایٹ مانڈ لگے ہو چکے ہیں اوورال forty two point اور گائیس مجھے لگ رہا 92 مانڈل بندے سے بار ایلیمٹ ہو جائے گا یا پھر بیٹ سرائب کرے گا ویسے ہم نے گائیس اس بندے کو اتنے کارڈ پک کرنے تو نہیں دی only single کارڈ اس بندے نے اوپنڈے سے کارڈ پک کیا تھا تو گائیس مجھے لگ رہا ایلیمٹ ہو جائے گا ایسے ہوتا ہے گائیس یہ بندہ جائے ایلیمٹ ہو ہی جاتا کوئی اس بندے نے کلپ کوینڈ پک کیا تھا اوپنڈ ایسے جس بند اس نے اس کا سیٹ نہیں کیا تھا گائیس دہے رہے ہو اینڈ گائیس ڈیلر کے پاس دیکھو تھری جب کر دیکھ کے آئی بات ہے بھائی چلو کوئی بات نہیں سو اگین گائیس کارڈ ڈیسیڈ ہو چکے ہیں اس پر گائیس ہمارے پاس جو ہے only single جب کر ہے سو ڈرو بھی کرنا پڑے گا اینڈ گائیس small کارڈ بھی کافی ہیں ہٹ کنگ تو نہیں آسا تھا نہیں ڈیونڈ کنگ آسا تھا سو ہم ڈرو کر دیتے ہیں لائٹ پر ڈرو کر چکا ہے اور ساکینڈ رائٹ پر پلے کر رہا ہے اب دیکھتے ہیں ڈیلر پلے کرتا ہے یا پھر ڈرو اگر ڈرو کرے گا تو اس ایک ساتھ یہ بیٹ اسی سکیپ ہو جائے گی سو دیکھتے ہیں گائیس لیکن کوئی نہیں یہ بندہ جو آپ لے کر رہا ہے سو ہم کرتے ہیں اس ایک ساتھ گائیس بیٹسکیپ دیکھتے ہیں ان دونوں بندوں میں سکون مدہ ڈکلائر کرتا ہے اوکی سو فائنلی گائیس جو ایڈ ڈیلر ڈکلائر کر دیتا ہے اور جو سیکنڈ رائٹ پلے ہوتا ہے نا یہ بندہ اونلی نائنٹین پونٹ سے لوس ہوتا ہے ویسے اس بندے کو پلے کرنے کا کوئی بینیفٹ نہیں ہوا لیکن اگر اس بندے کے پاس ایک جو کرو رہا تھا نا تو شاید یہ بندہ اس سے پہلے ڈکلائر کر سکتا تھا کیونکہ اس بندے کو ڈکلائر کرنے کے لیے اونلی سنگل کارڈ چاہیئے تھا اوکے سو اگین گائیس کارڈ ریسیوڈ ہو چکے ہیں اگر سبائے تو ہمارا اگین بیڈ لک اونلی سنگل جو کر بنی ہے سبارت ہو سو ہم کرتے ہیں ڈروپ اہم دیکھتے ہیں لیفٹ پلے پلے کرتا ہے یا پھر ڈروپ دیکھو گائیس اس بندے کے پاس 2 جو کرتے اور جو اس بندے کے نائنٹین پونٹ لگے ہیں اس بندے کو ڈکلائر کرنے کے لیے اونلی سنگل کر جائیئے تھا ہرٹ میں نائن آ جاتا ہے یا پھر ڈین میں ایٹ جو کی آتا ہے نہیں یہ سب بندے کا بیڈ لگتا کلب نائن اوکے گائیس ڈیلر پلے کر رہا ہے سم کرتے ہیں اسی ساتھ اگین بیڈ سکپ دیکھتے ہیں ان دونوں بندوں میں سے کون بندہ ڈکلائر کرتا ہے اوکے سو فائنلی گائیس جو ہے رائٹ پلیئر ڈکلائر کر دیتا ہے جو ڈیلر ہوتا ہے نا یہ بندہ 31 پینٹ سے لوس ہو جاتا ہے اور یہ بندہ ڈیٹ ایلیمنٹ ہو چکا ہے کیونکہ سب بندے کے 101 سے اوپر پوائنٹ ہو چکے ہیں ویسے سب بندے کے پاس سنگل جو کرتا ہے اگر سائیکن لائف رینج ہو جاتی تو شاید بندہ بیڈ سرائیو کر سکتا تھا لیکن اس بندے کا بیڈ لگتا چلو بڑیا گائیس اب کامپٹیشن کم ہوتا جا رہا ہے سو اب بڑ ٹو بھی ون ہے سو دیکھتے ہیں ہم بھی نہیں کر پاتے ہیں یا پھر نہیں سو اگین گائیس کار ڈیسیوڈ ہو چکے ہیں اور اس بھر گائیس ہمارے پاس جو ہے اونلی سنگل جب کر رہا ہے بٹ کوئی نہیں ٹرائی تو کریں گے کہ ہم جو اڈکلیئر کر پائیں اوپنڈ ہے کہ میں ہرٹ جے ہے سو ہرٹ جے پک نہیں کریں گے لوڈے سے کار پک کرتا ہے ہمارے پاس 2 آ چکے ہیں اور اسی کے ساتھ ہماری پیور سیکوینس رینج ہو چکی ہے سو ہم ہرٹ گوینڈز کار کر دیتے ہیں کیونکہ ہمارے لئے جوزلس ہے اگر بندہ فولو کرے گا تو ہمارے پاس ڈائمنڈ میں کوین آ سکتی ہیں اوکے لیکن دیکھو لیٹ پیر تو کچھ زیادہ ہی ٹائم لگا رہا ہے اور گائیس دیکھو اس بندے نے تو اوپن ایسی ہرٹ کوین کو ہی پک کر لیا ہرٹ نہیں نکالا جو کہ ہم کو چاہیے کیونکہ ہمارا سیٹ رینج ہو جائے گا گائیس لیکن یہ کیا یہ بندہ ہی پلے کر رہا ہے گلس ہی نوگا گائیس ہمارے ساتھ ہو اور گائیس گلوب ٹین بھی نہیں آ سکتا لیکن سیون جوڑ آ سکتا ہے بٹ کوئی نہیں جی نکالا ہے اس بندے نے خور ساتھ ہے نائن بھی نکال دے فیوچر میں اوکے گائیس ہمارے پاس فائیو آ چکا ہے سو اب ہم کون سا کارڈ نکالیں میں سوچا ہم کہ دینڈ کنگ ڈسکارڈ کر دوں کیونکہ کمین کی تو مجھے امید کم ہی لگ رہی ہے لیکن یہ کیا بندے نے دینڈ کنگ کوئی پک کر لیا تو اس بندے نے کائیس نائن بھی نکالا تھا سوائے سے میں نے نائن کنگ نکالا تھا جو ڈیلر ہوتا ہے نا دیکھو اب اس بندے نے کنگ نکالا ہے کوئی نہیں ہم جے بھی ڈسکارڈ کر دیتے ہیں دیکھا جائے گا اگر بندے نے پک کرنا ہوگا تا کر لے گا لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا اور گائیس دیکھو یہ بندہ ڈائمڈ ایس نکالا ہے تو یہ تو گائیس کنفرم ہے ڈائمڈ ایٹ چوزلس ہے سو کلوڈے سی گائیس کارڈ پک کرتے ہیں واؤ گائیس ہمارے پاس فائنلی جوکر آ چکا ہے سو اب ہم نکال دیتے ہیں سپس میں فائیو کو کیونکہ گائیس اب ہمیں چاہیے ہوگا سنگل کارڈ ڈیکلیر کرنے کے لیے میں کہیں سوچ رہا تھا کہیں بندہ پک کی نہ کر رہے لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا اوکی ڈائمڈ سکس بھی اس بندے نے نکالا ہے بہت کوئی نہیں ہم فیوچر میں ڈائمڈ سکس بھی ڈسکارڈ کر سکتے ہیں اگر جو ہے ہمارے پاس کوئی ویلڈ کارڈ نہیں آتا تو اوکی جی یوزلس ہے سو کلوڈے سی گائیس کارڈ پک کرتے ہیں میں سوچا ہوں کہ ہمارے پاس اگین جوکر آ جائے تو مجھے جا جائے گا سو دیکھتے ہیں گائیس آتا ہی جائے پھر نہیں اوکی فائیو آگین سو فائیو ڈسکارڈ کروں یا پھر سکس ڈسکارڈ کروں نائن ڈسکارڈ کر دیتے ہیں اس بار کیونکہ ٹین تو نہیں آ چاہتا سو اس بیسے میں نائن ڈسکارڈ کر دیا ڈائمڈ سیمون گائیس کیا ہی بولیں دیکھ رہے ہو بندہ تھا ہم کو فولو کر رہی نہیں رہا اوکی کلب بیڈ بھائی کلب سیمون نکال دا جس سے ایک ہوں جو ہے سیکویںس رہنے کر کے ڈکلیئر کر پاتے کوئی نہیں کلوڈے سے اگین کارڈ پک کرتے ہیں اوکی اینڈ گائیس ایڈ دیکھو کب بھائی ہے جب ہم نے نائن بھی نکال دیا تھا کوئی نہیں اب ہم سکس بھی ڈسکارڈ کر دیتے ہیں کیونکہ اس بندے نے سکس نکالا تھا نا اگر گائیس ہم ایک اور ٹانچیک کر لیتے ہیں تو شاید ہمجھے ڈکلیئر کر پاتے لیکن ایسا پتا تھوڑی نہیں تھا ہمارے پاس ایٹی آنے والا اوکی کنگ نکالا سکلوڈے سے کٹ پک کرتے ہیں تو اوڑا سے ٹائم ملیں گے کیا بتا جوکری آج ہے ہمارے پاس ڈائمڈ نائن سو اسی کو ڈسکارڈ کر دیتے ہیں گائیس دے رہے ہو گائیس ہم سوچے دیں ہمارے پاس اگر پہلے ہی آجاتا ہے نا ڈائمڈ نائن تو ہم سیٹ رہے کر چکے ہوتے ہیں اب تک لیکن ہمارا بیڈ لک مجھے لگ رہا ہے آج تو ہے اور یہاں پہ ٹرن دیکھو گائیس کتنے ہی لگ چکے ہیں کیا ہی بولیں کلب جے سو کلب جے پک کریں کیا سو میں پک کر لیتا ہوں کیونکہ گائیس ہم مجھے لگ رہا تھا گٹ کلیر تو ہم سے ہونے والا ہے نہیں سو ہم جو ہے پوائنٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں اور ہو سہتا کافی بندے جو ہے جے پک نہ کرتے لیکن ہم سوچے ہیں کہ اگر ہم only two points سے بھی loss ہوں گے تو تب بھی ہمیں کوئی دکھت نہیں ہونے والی اوکے سکس نکالا سکس تو جوزلس ہے سکھ لوڈے سکر بھی کرتے ہیں ہرٹ سکس و سکرٹ کر دیتے ہیں ویسے بندہ پک بھی کر سکتا کینگ گائیس یہاں پہ کتنے ہی ٹن لگ چکی ہے ایٹ ایٹ بھی جوزلس ہے سکھ لوڈے سکھ گائیس کارٹ پک کرتے ہیں کلپ جے سکس کارٹ کر دیتے ہیں گائیس مجھے لگ رہا گائیس ڈکلیر ہونے والا ہے اب بندہ جاں ڈکلیر کرے گا ہرٹ ٹو بندے جاں سمال کارٹ گائیس نکال رہے ہیں اب تو کافی کلپ فور پک کر لیتے ہیں گائیس اینڈ ڈائم تھری ڈسکارٹ کر دیتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے ہم کو اب چاہیے انلی سنگل کارٹ ڈکلیر کرنے کے لئے ویسے ہم نے ڈکلیر بھی کیا نا تو گائیس یہ جو بندہ جاتا پوائنٹ سے لاؤس ہونے والے ہیں نہیں کلپ فائی سے بندے نے اس کو فالو کر کے دیا اوکے ڈائمڈ ہیں گائیس دیکھو بندے سپلٹ پائی کی کوئیس ہنڈ کر دیتے ہیں ہم بھی کر دیتے ہیں لیکن جے جو ایٹی فور پنٹل بندہ ہوتا ہے جے بندہ اگنور کر دیتا ہے سو ہم بھی سوچے تھے کہ ہمارے جو ہے ایٹی ٹو پنٹ ہیں تو اتنی جلدی تو ہم ایلیمٹ ہونے والے ہیں نہیں سو دیکھا جائے گا لیکن دیکھو کارٹ کیا ہی بولوں گائیس اتنے این ویلیڈ ہیں کی ویلیڈ بناتے مناتے ہونے والے بیچ جائے گی بیٹا کوئی نہیں گائیس ٹرائی تو کرنے والے ہیں ہی ہم اگر جو ہمارے پاس بیک ٹو بیک جاؤ کر آتے تو ہم جو ہے بیٹس ورائیو کر سکتے ہیں ویسے گائیس ہمارے جو ہے ٹو پر سکویں سرینج ہو جاتی ہے نا تو تب بھی ہم جو ہے بیٹس ورائیو نہیں کر سکتے کیونکہ دیس ہوتے ہمارے پاس ہائی کارڈ ہیں اوکی کمین نکالا بندے نے اسے کمین تو پک نہیں کریں گے کلوڈے سکڑ پک کرتے ہیں ہٹ ٹو آیا گائیس ہمارے پاس ہوں میں ہٹ کمین ٹسکڑ کر دیتا ہوں کیونکہ مارلی جوزلس ہے اوکی ویسے بندہ جو ہم کو فلو کرنے والا ہے نہیں نا تو اس جب بندہ ٹائمڈ کین نکالنے والا اور نہ ہی سپیس میں کمین تو دیکھتے ہیں نکالتا ہے جا فر نہیں اوکی ہرٹ ایس نکالا چلو ہرٹ ایس پک کر لیتے ہیں اسے ہماری پیور سکوینس ہو گائیس رینج ہوئی تھوڑی سی امید جا گئی ہے گائیس ہم جو ہے کم سے کم پیور سکوینس ہو رینج کر پائے ہیں اینڈ جے جے کا سیٹ رینج ہو چکا ہمارا لیکن دکت ابھی بھی ہے سیکنڈ لائف چاہیے ہم کنگ نکالتے ہیں اور یہ بندہ کنگ کو پک کر لیتا ہے کیا ہی بولیں ہرٹ نائن نکالا اسے بندے نے دیکھو اور اس بندے نے ہرٹ نائن کو پک کر لیا کلپ کنگ اگین سو یوزلس ہے گائیس کلوڈے سے کٹ بھی کرتے ہیں اوکی کلپ ٹو ہے گائیس ہمارے پاس سو ہم کلپ نائن ڈسکار کر دیتے ہیں کیونکہ یہ بندہ سیٹ تو رینج کر نہیں سکتا اوکی اور ایسے ہوتا ہے گائیس یہ بندہ پک نہیں کرتا گائیس جو ہے ہماری سیکنڈ لائف رینج ہو جائے نا کیسے بھی کر کے تو ہم جو ایسے بیٹ کو سروائے بھی کر سکتے ہیں دیکھو یہ بندہ تو سمول کارڈ نکال رہا ہے مجھے تو نہیں لگ رہا ہے جو بندہ ہمیں ڈکلیر کرنے دے گا دیکھو اسے بندے نے کمی نکالا ہے اب کوئی نہیں کلوڈے سے کارڈ پک کرتے ہیں گائیس اوکی ہمارے پاس جی آ چکا ہے سو میں نکال دیتا ہوں سپس میں سکس کو کیونکہ اگر ہمارے پاس ٹین یا پھر کوئین آ جاتا ہے تو ہم جو سیکنڈ لائف رینج ہو جائے گا اور ہم بیٹ سروائے بھی کر سکتے ہیں لیکن جو ایٹی ٹو پنڈ لائے بندہ ہوتا ہے یہ بندہ سکس کو پک کرتا ہے اور اسی ساتھ فائنلی ڈکلیر کر دیتا ہے خیر کوئی نہیں گائیس بندے پاس جوکر بھی کافی سارے تھے اور ویلیڈ کارڈ بھی بٹ کوئی نہیں گائیس لاؤس میں تو چلتا رہتا ہے سو اگر گائیس آپ کو گیمپلے اچھا لگاؤ تو لائک اور سبسکرائب جو کردہ ہم ملتے ہیں گائیس نیکسے ویڈے میں اوکے بات